بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ آج کی سبق کی ابتداء وَلَا يَذُرُّ فِي تَزْمِينَ سے ہو رہی ہے آپ اذرات اس پر غور فرمائیں وَلَا يَذُرُّ فِي تَزْمِينِ اَتَّغْيِيرُ الْجَسِيرُ لِمَا قُصِدَ تَزْمِينُهُ ليدخل في معنى الكلام كقول شعري في يهودي بهداء الثغلب أقول لمعشر غلطوا وعزوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلاء وطلاع الثنايا وطا يزعوا العمامة تعرفوه البيت لسحيم بن وثيل وهو أنا ابن جلاء على طريقة التكلم فغيروا إلى طريقة الغيبة ليدخل في مقصوده وربما سمي تزمين البيت فما زاد على البيت استعانة فما دونه ادعان كأنه عودع شعره شعن قلیل من شعر الغير ورفون كأنه رفا خرق شعره بشعئ من شعر غیره اس عبارت میں مصنف علی الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ تزمین میں معمولی توڑی بہت تبدیلی یہ کوئی نقصان والی بات نہیں ہے یعنی غیر کے شعر جس حصے کو اپنے شعر میں ملانے کا قصد ہو اس میں معمولی تبدیلی کر دیں تاکہ غیر کے شعر کا مذکورہ حصہ اس کے کلام میں اچھی طرح سے مل جائے تو اس تبدیلی کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی مثال میں مصنف علی الرحمہ نے یہ شعر کا شعر ذکر کیا ہے اکولو لما شرین غلطو وغزو من الشیخ الرشید وانکروہو یہ ایک شعر نے یہودی کے بارے میں کہا تھا جو اپنے یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا اور جو جس پر سغلب کی بیماری تھی سغلب کی بیماری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پر بالو کی بیماری لگ جاتی ہے بالو اس کے گرتے گنجہ ہوتا ہے تو یہ سغلب کی بیماری اس کو لگی تھی تو اس کے بارے میں شعر نے یہ شعر پڑھا تھا اکولو لما شرین غلطو میں کہتا ہوں یہودی جماعت سے کہ انہوں نے غلطی کی وغزو یا تو غلطی پر اپنے آنکھیں بند کر دی ہے اور انہوں نے الشیخ کا احترام نہیں کیا من الشیخ الرشید عمدہ شیخ کا احترام نہیں کہ ان کو روح اور اس کو پہچاننے سے انکار کیا ہوا بن جلائن حالان کہ وہ تو ایک ایسی شخص کا بیٹا ہے جو بالکل واضح ہیں وطلع 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 اور جو مشکل گاٹیوں پر چڑھنے والا ہیں مشکلات کو برداشت کرنے والا ہیں مطایز علامہ متطارف ہو جب وہ اپنے پکڑی نیچے رکے گا تو تم اس کو پہچان لوگے کہ وہی گنجہ ہے تمہارا بڑا برحال تو اس میں محل استشاہد یہ ہے کہ یہ بیت صحیم بن وثیل کا شہر تھا اور اس شہر سے اس نے ابن جلاء کا لفظ لیا ہے اور یہ اصل میں ان ابن جلاء تھا جو اس نے اپنے بارے میں پڑھا تھا اس نے متقلم سے تغیر کر کے غیب کی طرف لے کر آئے تو اس توڑی بہت تبدیلی کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یہ تزمین میں ہوتا رہتا ہے تو فرمالے والایہ ظروف تزمین تغیر الجسید تزمین میں توڑی بہت تبدیلی کوئی نقصاندہ بات نہیں لما قصد تزمین ہو اس لفظ کی تغیر جس کی تزمین کا قصد کیا گیا حولیت خلقہ فی مانا الکرام تاکہ او کلام کے مانا میں داقل ہوں کہ قول شاعری فی یہودین جس طرح کی یہودی کے بارے میں شاعر کا قول بہیدہ اور سغلب جس کو سغلب کی بیماری تھی اقول علی معاشرین میں یہودی جماع سے کہتا ہوں غلطو تم نے غلطی کی وغزو اور تم نے احترام نہ کیا یا تم نے آنکے بند کر دی میں نے شیخ رشید اس شیخ رشید سے انکروہ اور تم نے انکار کر دیا اس کا ہوا ابن جلا علانکہ وہ ابن جلا ہے ایک اچھے آدمی کا بیٹا ہے وطلع وصنایہ اور اس شخص کا بیٹا ہے جو گھاٹیوں پر وہ مشکل پر چڑھنے والا ہے مطایع عزو العمام جب وہ پگڑی رکھے گا تو تم اس کو پہچان لیں گے البیت علی صحیم ابن وسیل یہ صحیم ابن وسیل کا شہر ہے وہ انا بن جلا اور اصل میں اسم انا بن جلا تھا علا طریقہ تکلم متکلم کے سیخ الفاظ کے ساتھ فغیرہو علا طریقہ الغیبت تو شایر نے اس کو غیبت کی سیخی کی طرف تبدیل کر دیا لیتخلہ فی المقصودی تاکہ اس کے مقصودی معنی میں یہ داخل ہو جائیں وربما سمی تزمین البیتی اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ شایر کسی دوسرے شہر کو لے کر مکمل شہر کو اپنے کلام میں ذکر کر دیتا ہے یا شہر سے زیادہ بھی اپنے کلام میں ملا دیتا ہے اس طرح کے تزمین کو استعانت کہا جاتا ہے اور کبھی غیر کے شہر کا ایک مصرہ یا اس سے بھی کم اپنے شہر میں ملا دیتا ہے اس طرح کے تزمین کو ادہ اور رفو کہا جاتا ہے ادہ اس وجہ سے گویا کہ اس نے اپنے شہر میں غیر کے شہر کا کچھ حسابت اور عبادیت کے رکھ دیا اور رفع یرفو رفع ان کا معنی آتا ہے کمی کو پورا کرنا تو رفع اس لئے کہا جاتے کہ اس نے اپنے شہر کی کمی دوسری کے شہر کی کچھ الفاظ سے پوری کی اور فرماتے ہیں کہ نام رکھا جاتا ہے شہر کی تزمین کا یعنی اس تزمین کا جس میں پورا شہر یا شہر سے زیادہ لیا گیا ہو فمازاد البیت یعنی بیت یا بیت سے زیادہ ہو تو اس کا نام استعانت رکھا تو استعانت اس تزمین کو کہا جاتا ہے جس میں پورا شہر یا شہر سے زیادہ حصہ لیا گیا ہو و تزمین المصرائی فمادونہ اگر تزمین صرف ایک مصرے کا ہو یا مصرے سے بھی کم ہو تو ایداء اس کا نام ایداء رکھا گیا ہے قلینا میں شہر غیر گویا کہ اس نے اپنے شہر میں غیر کے شہر میں سے کچھ حصہ بطور ودیت کے رکھ دیا اور اس کا نام رفو بھی رکھا جاتا ہے کہ انہو رفا خرق شہر ہی بھی شہر میں شہر غیر ہی گویا کہ اس نے اپنے شہر کی کمی کو دوسری کے شہر سے پوری کی العقدو اب یہاں سے سرکات شہریہ سے متعلق امور میں سے تسری بحث یعنی عقد سے متعلق باشروع ہو رہی ہے عقد کا لوگوی معنی ہے گرہ لگانا استلام عقد یہ ہے کہ کسی ہی کے نصر کلام کو نظم میں تبدیل کر دیا جائیں یعنی کلام منصور کو کلام منظوم میں تبدیل کرنا یہ عقد کہلاتا ہے پھر یہ کلام منظوم میں تبدیل کرنا یا تو قرآن اور حدیث سے ہوگا یا عام سے ہوگا قرآن اور حدیث سے اگر نصر اٹھا کر کلام منظوم میں تبدیل کر دیا گیا یہ آقد اس وقت کہلائے گا کہ جب بہت زیادہ تبدیلی اس میں ہوئی ہو یہ شرط ہے اس کیلئے اور کلام قرآن اور حدیث کے علاوہ کہ نصر کلام کو مطلقا جب نظم میں تبدیل کر دیا جاتے اس کو آقد کہیں گے پس یہی بات آقد کے حوالے سے وَأَمَّلْ عَقْدُ رَحِبَادْ عَقْدْ كِي فَهُوَ اَن يُنظَمَ نَثْرٌ قُرْآنًا وَحَدِثًا وہ یہ ہے کہ نصر کو منظوم کر دیا جائے نظم میں تبدیل کر دیا جائے قرآنًا وَحَدِثًا چاہے وہ قرآن کا نثر ہو یا کہ حدیث کا ہو او مثلاً او غیر ازالے کا چاہے کوئی ضرب المثل ہو یا کہ غیر مثل ہو لاعلا طریق الاقتباس ہے لیکن یہ تبدیلی نظم میں بطریق اقتباس نہ ہو یعنی اس میں یہ علامت نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیات ہے یعنی اگر قرآن نثر قرآن اور حدیث ہو فَنَظمُ وَرَسْتِنُ اس کو نظم میں تبدیل کر دیا اِنَّمَا يَكُنُ وَعَقْدًا يَاقَدْ اس وقت کہلائے گا اذا غیر تغییرن کثیرن جب اس میں وہ بہت ساری تبدیلی کرے او شیر الہ یا اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہو کہ انہوں میں القرآن اوی الحدیث ہے کہ یہ قرآن اور حدیث میں سے وہاں انکان غیر القرآن اگر یہ نثر کو نظم میں تبدیل کرنا غیر قرآن سے ہو یا غیر حدیث سے ہو فَنَظمُ ہو تو اس کو نظم میں تبدیل کرنا عاقد و نیاقت کہلائے گا کیا فماکانا جیسے کیسے ہوں اِذْ لَا دَخْلَ فِهِ لِلْا اَقْتِبَاسِ اس لیے کہ عاقد میں غیر قرآن اور غیر حدیث میں اقتباس کو کوئی عمل دخل نہیں اس میں اقتباس ممکن نہیں کہ قول ہی جس طرح کے ابو اطاہیہ کا یہ شیر ہے جس میں اس نے کہا ہے مَا بَالُو مَنْ اَوَّلَهُ نُطْفَةٌ وَجِفَةٌ آخِرُهُ يَفْخُرُ کیا مجال ہے اُس شخص کی جس کا اول تو نطفہ ہے اور آخر اس کی موت ہے کہ وہ فخر کرتا پھرے یعنی انسان کیلئے یہ جو ہے لائق نہیں کہ وہ فخر کرتا پھرتا رہے تکبر سے گومتا پھرتا رہے کیونکہ اس کی ابتداد تو ایک نطفے سے ہوئی اور انتہا اس کی جیفہ موت ہے تو اس کو فخر کرنے کا ہاں کیا مجال تو مَا بَالَ مَنْ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَجِفَةٌ آخِرُهُ يَفْخُرُ بارحال ابو عطاہیہ نے یہ شہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منصور کلام کو نظم میں تبدیل کر کے بنایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قولجز میں انہیں فرمایا مَالِ ابنِ آدم وَالْفَخْرَ ابنِ آدم اور فخر دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں حال یہ ہے کہ اِنَّمَا أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ ابنِ آدم کی ابتداد وَنُطْفَةٌ وَآخِرُهُ جِفَوْرَ اس کی انتہا تو موت ہے تو اب اس کو فخر کرنے کی کیا جو ہے حق بنتا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا اس قول کو انہوں نے نظم میں تبدیل کر دیا مَا بَالُو مَنْ اَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَجِفَةٌ اَوْرُهُ يَفْخَرُو تو اس کو جو ہے نظم میں تبدیل کر دیا اس کو عاقد کہلاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول چونکہ وہ نہ قرآن ہے اور نہ حدیث ہے تو اس لئے اس کو مطلقاً نظم میں تبدیل کرنے کو ہم عاقد ہی کہیں گے عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کی سبق کے اختتام ہوا سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تزمین سے متعلق پڑا کہ تزمین کی صورت میں اگر توڑی بہت تبدیلی ہو جائیں تو یہ تغییر یا سیر جو ہے یہ تزمین کیلئے نقصاندہ نہیں ہے تاکہ اس متقلم ثانی یا شائر ثانی کا کلام جو ہے وہ اچھی طرح اس کے کلام کا حصہ بنے شائر اول کا کلام کا جو حصہ ہے وہ اچھی طرح اس کے کلام کا حصہ بن جائے اور پھر ہم نے پڑا کہ اگر تزمین پوری شیر یا شیر سے زیادہ کا ہوں تو اس کو استعانت کہتے ہیں اگر شیر سے کم مصرہ یا مصرے سے بھی کم ہوں تو اس کو ودیعت یا رفو کہا جاتا ہے وہ یہ تصمیہ میں نے ذکر کر دیا اس کے بعد ہم نے آقت سے متعلق پڑا آقت یہ ہے کہ کلام منظوم کو کلام منصور کو منظوم کر دیا جائیں یعنی نصر کو نظم میں تبدیل کر دیا جائیں پھر یہ نصر کو نظم میں تبدیل کرنا اگر قرآن اور حدیث سے ہوں تو اس میں تغییر کثیر ضروری ہیں یا اس میں قرآن اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے تب یہ آقت کہلائے گا وگرنا نہیں اور اگر غیر قرآن سے ہیں تو مطلقا نصر کو نظم میں تبدیل کرنا آقت ہی کہلائے گا اس لیے کہ ہم تغییر قلیل کی صورت میں قرآن اور حدیث میں وہ اقتباس تو ہو سکتے لیکن غیر قرآن میں اقتباس نہیں ہو سکتا آپ ذرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین